نمشکار اور آج کے اس ویڈیو میں جو میں ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں وہ تھوڑا سا آپ کو ریلیکسنگ کنٹنٹ لگ سکتا ہے کیونکہ لگ بھگ لگ بھگ جب بھی آپ نے میرا چہرہ دیکھا ہوگا تو میں لگ بھگ 99.9% ٹائم آپ کو پڑھاتا ہی ملوں گا لگن آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو ضرور سے دیکھنا چاہیے اگر آپ آن لائن کسی بھی فیلڈ میں اپنا کریئر بنانے کو سوچ رہے ہیں اور اگر بات کریں دوہزار چوبیس کی تو اب کے سمیں میں آن لائن کے بینہ تو کچھ سنبھو ہی نہیں ہے تو اگر بات کی جائے کریئر یا فیوچر کے طور پہ تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور ہر اس بچے کو یہ چیت دیکھنا چاہیے جو آن لائن یا ایجوکیسن سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے یا کسی بھی کٹیگری میں آن لائن پیسہ کمانا چاہ رہا ہے چلیے بات کریں آج کے ٹاپکی تو آج کے ٹاپک کا نام ہم نے رکھا ہے کہ او لیول پڑھانے والے ٹیچر کتنا روپے کماتے ہیں لیکن جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں میں سارے ایجوکیسنل ٹائپ کی چینل کی انکم ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد اور بھی کٹیگری کے بعد بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انسان کتنا روپے کماتا تھا اور یوٹیوب کس طریقے سے ایجوکیسن اور اور بھی فیلڈ میں کس طریقے سے کام کرتا ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے اپنی اس ویڈیو کی نمشکار میرا نام ہے ایمان شتیواری اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر جی بات کریں اگر یوٹیوب انکم کی تو یوٹیوب انکم کا جو سب سے مین سورس سٹارٹنگ یوٹیوبر کے لیے ہوتا ہے وہ ایڈسنس کا ہوتا ہے ایڈسنس کیا چیز ہے کہ آپ جیسے یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں جو ایڈس آپ کو دیکھیں گے اسی کے لیے یوٹیوب ہمیں کچھ روپے دیتا ہے جو کمپنی سے لیتا ہے سمجھ گئے یہ چیز کہ مان لیجے مجھے اپنی کمپنی کا کوئی پروڈکٹ بیچنا ہے تو میں یوٹیوب سے کہوں گا بھائی صاحب اس کو اپنی ویڈیو میں دکھاؤ تو یوٹیوب کہے گا ٹھیک ہے بھائیہ میں دکھاؤ دوں گا مجھے سو روپے چاہیے ایسا اکمال لیتے ہیں تو سو روپے یوٹیوب لیتا ہے اس آدمی سے جس کو اپنے پروڈکٹ کا ایڈورٹیزمنٹ کرانا ہوتا ہے پھر اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور کچھ حصہ ہمارے پاس دیتا ہے اب یہ کس طریقے سے حصہ ملتا ہے اس کو بھی آرام سے سمجھ لیجے کہ کتنا روپے آپ کو ملے گا یہ depend کرتا ہے کئی ساری چیزوں پر پہلی جو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کا یہ ویور ہے اس کا ایڈیا کیا ہے مان لیجے کوئی ویور ہے جو انڈیا کے یوپی یا بیہار یا جھارکھنٹ جیسی جگہوں پر دیکھ رہا ہے ویڈیو تو اس کا روپے تھوڑا سا کم ملے گا اس ویور سے جو ممبئی میں بیٹھ کے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جس ٹائپ کا ایڈیا ہوگا مان لیجے آپ کا بہت پوش علاقہ مانا جاتا ہے مان لیجے ممبئی سے کوئی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس کے ویور سب کا زیادہ روپے ملے گا اور جو یوپی بیہار جیسے ہم لوگ کے ایڈیا سے جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا کم روپے ملتا ہے یہی چیز آپ کے راجوں پر بھی یا میں کہوں دیس پر بھی لاغو ہوتی ہے کہ مان لیجے آپ کا ویور انڈیا نیپال ان سب ٹائپ کے آپ کے کنٹری سے آ رہا ہے تو اس کا کم روپے ملتا ہے وہیں یو یس یا کسی مان رہے ہیں کہ دوسری کنٹری سے آ رہا ہے تو اس کا روپے زیادہ ملتا ہے یہ تو لگ بھگ لوگوں کو یہ چیز پتا ہوگی دوسری چیز جو سب سے زیادہ مائنے رکھتی ہے کہ وہ کس کیٹیگری کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اب اس کو سمجھئے گا ایجوکیسن ہی مان لیجے میں بنا رہا ہوں تو اس میں بھی کئی ساری کٹیگری ہوتی ہے جیسے ہم ایجوکیسن بنا رہے ہیں ہم ٹیک ٹائپ کا ایجوکیسن بنا رہے ہیں ہم کبھی پائیتھن پڑھاتے ہیں کبھی آئیوٹی پڑھاتے ہیں کبھی آپ کو بتاتے ہیں ویب سائٹ کیسے بنتی ہے تو یہ ساری چیز پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اب ہو سکتا ہے کوئی ٹیچر ہے جو آپ کو سامان نگیان پڑھا رہا ہو ہو سکتا ہے کوئی ٹیچر ہو آپ کو سائنس پڑھا رہا ہو ہو سکتا ہے کوئی ٹیچر آپ کو انگلیس پڑھا رہا ہو تو جو ٹیچر ایسے جنرل ٹاپک پڑھاتے ہیں جیسے جی کے ہوا جی اس ہوا ان کو تھوڑا سا کم روپے ملتا ہے ان کی تلنا میں جو ٹیک کنٹنٹ پڑھا رہے ہیں جیسے ہم لوگ ٹیک کنٹنٹ پڑھا رہے ہیں ہمارے بھی کنٹنٹ میں اگر ہم نے کوئی کوششن انسر کی سیریز کرائی ہوگی تو اس پہ ہمیں کم روپے ملتا ہے اور اگر ہم نے پائی تھن پڑھایا ہے یا ویب سائٹ بنانا پڑھایا ہے اس کے لیے ہمیں زیادہ روپے ملتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے سر ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یوٹیوب کماننا ہے جس ٹائپ کا ویور ویڈیو پہ آ رہا ہے اسی ٹائپ کا خرچہ کرنے کی اس کی شمتہ ہوتی ہے جیسے سمجھئے کہ میں کوئی کنٹنٹ بنا رہا ہوں جس میں انٹرٹینمنٹ والی چیزیں ہیں دیکھ کے ہسی آ رہے یہ لوگوں کو یا سمجھ رہے اس ٹائپ کا کنٹنٹ ہے تو اس میں کوئی بھی ویور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہو ہو سکتا ہے وہ بڑا آدمی ہو جو کوئی کام نہ کرتا ہو ہو سکتا ہے وہ گھر پہ بیٹھا ہو کوئی بے روزگار یوک ہو جس کے پاس پیسہ خرچہ کرنے کی شمتہ نہیں ہے تو وہاں پر جو یوٹیوب روپے دے گا یوٹیوبر کو وہ تھوڑا سک کم دے گا لیکن وہیں پہ اگر میں کوئی ٹاپک ایسا بتا رہا ہوں کہ یہ سیئر مارکٹ میں یہ والا سیئر اوپر جائے گا یہ والا سیئر نیچے آئے گا یا اس طریقے سے آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہو تو اس ٹائپ کا کنٹنٹ کون دیکھتا ہے وہی لوگ دیکھتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوگا وہی تو سیئر مارکٹ دیکھ رہا ہوں گے نا چھمتہ نارمل انسان سے زیادہ ہوتی ہے اسی لیے کیٹیگری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یوٹیوب کے پیسے کی اگر بات کی جائے آخری میں میں ابھی یہ بھی سمجھا دوں گا کہ ہم لوگ کوئی اگزیکٹلی کتنا روپے مل رہا ہے چلیے اب اس میں سمجھئے کہ ماں لیجے کوئی بچہ ہے یا کوئی یوٹیوبر ہے جس نے فائننس کے ٹاپک پہ بنایا ہے تو اسے سو دو سو روپے تک مل سکتا ہے ہزار ویو کا اور وہیں پہ کوئی آدمی انٹرڈینمنٹ کی کٹیگری میں پڑھ رہا ہے تو اس کو تیس روپے پچیس روپے بیس روپے بھی مل سکتا ہے ہزار ویو کا اتنا ڈیفرنس آتا ہے اگر ٹیچنگ کی بات کی جائے تو جو ایوریج انکم میں نے اپنے کئی فرینڈز سے بھی بات کی اپنا بھی چینل میں نے انیلائز کیا ایوریج انکم کی بات کریں تو ہزار ویو پہ ہمیں چالیس سے لیکے پیتالیس روپے تک ملتا ہے چالیس سے لیکے پیتالیس روپے کتنے ویو کا ہزار ویو کا ہمیں ملتا ہے اور اس میں بھی سمجھئے کہ یوٹیوب کا ایک سیر ہوتا ہے مالی یہ ستر روپے لیا گیا ہے ہزار ویو کا تو اس میں سے کچھ روپے یوٹیوب رکھتا ہے کچھ روپے آپ کے پاس آتا ہے اب کسی بھی چینل کو آپ اٹھائیے اس کے مہینے بھر میں کتنے ویو آتے ہیں اس کو کمپیئر کر لیجے اور اس کو آپ ہزار سے ڈیوائیڈ کر کے پیتہالیس سنٹو کر دیجے تو آپ کو اس کی انکم ایکسیکٹلی مل جائے گی اب مجھے پتا نہیں یوٹیوب پہ بتانا صحیح ہے یا نہیں لیکن جو چیز ہوتی ایکسیکٹ یہ سمجھ لیجے اور اس حساب سے اپنا فائدہ اور نقصان بھی سمجھ لیجے کہ اگر اس فیلڈ میں کوئی آدمی آتا ہے اور اپنا کریئر بنانے کو سوچ رہا ہے تو کتنے فائدے کی چیز ہیں یہی وہ قارن ہے مطلب جو یہ ریبنیو آ رہا ہے وہ اس طریقے سے کم ہوتا ہے یہی وہ قارن ہے کہ لوگ اپنا کورس بیچ رہے ہیں نوٹس بیچ رہے ہیں یا کچھ اور طریقے سے یوٹیوب سے کمارہ ہیں لیکن ایک چیز اور سمجھئے گا یوٹیوب پہ ارننگ کے اور بھی سورسز ہیں صرف ایک ریبنیو سے ہی پیسہ نہیں آتا تمام سورسز ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ایک ایک لکھ کے بتا دوں گا ایک ٹیچر کتنے طریقے سے یوٹیوب پہ پیسہ کما سکتا لیکن کمنٹ کرنا ہوگا آپ کو اگر آپ کمنٹ کریں گے تو ہم اس کو بھی بتا دیں گے باقی ملتے رہیں گے اپنے ایج کرسنل کنٹنٹ کے ساتھ اور ایسے کنٹنٹ چاہیے تو ہم سے کہیے ہم یہ بھی لے کے رہیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نمشکار جہن